السلام علیکم and welcome to my channel تو آج میں لائی ہوں سہری اور افتاری کی ریسپیز دو ریسپیز لائی ہوں اور یہ ڈرنک ہے افتار درنکس اور ٹرابری جوس اور میں بتاتی ہوں بہت ہی ایزی ہے بنانا پھر بھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں بنانا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چینی ایڈ کی چینی جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پی سی ہوئی چینی ڈالی ہے لیکن یہ چینی پی سی ہوئی نہیں ہے ہے یہ ایسی ہے باریک آ رہی ہے آج کل چینی تو سٹارٹ کر لیا تھا اور سینٹر سے کٹ لگا لیے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی خراب ہو تو اور بلکل ٹھیک تھی اور آپ نے سٹارٹ کر لیا جتنی ہوگی اس حساب سے آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے تو میری تقریباً ایک کپ کے برابر سٹارٹ کر لیا اس حساب سے میں نے چینی ڈالی ہے تو پھر تھوڑا سا نمک ڈالیا کیونکہ تھوڑی تھوڑی کھٹی ہوتی ہے سٹارٹ کروڑی اس لیے نمک لازمی ایڈ کریں اور یہ میں تھنڈا پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ برف جو ہے وہ بھی جمی نہیں تھی اور یہ تھنڈا پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سادہ پانی سے یہ گرائنڈ کر سکتے ہیں اب تک ہماری سٹارٹ کروڑی بلینڈ ہوتی ہے آپ لوگ جلدی جلدی میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میرے ویلوگ کا میری ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور ایک کپ سٹارٹ کروڑی سے پان سے چھے گلاس ایزیلی یہ جوس بن سکتا ہے تو یہ تو اچھی طرح ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اب میں نے تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کیا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سٹارٹ کروڑی جوس میں اور بات ادھر ختم نہیں ہوتی جوس ابھی بنا نہیں کیونکہ یہ بہت گاڑا ہے اب میں نے پان سے چھے گلاس اس کے بننے ہے پانی ایڈ کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے تو پھر سہو کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے ویسے بھی گرمیوں کے موسم میں روزے آ رہے ہیں تو یہ جوس جو ہے افتاری کے لیے بیسٹ ہے آپ لوگ لازمی یہ جوس ٹرائی کرنا نانا بھی بہت ایزی ہے اور ہے بھی ہیلڈی ہے اور سٹرابری لاکر پہلے یہ اچھی طرح دو کر کاٹ کر آپ لوگ فریز کر لیں اور رمضان میں ایک ہفتے کے لیے فریز کر لیں جب وہ ختم ہو جائے گے تو پھر دوبارہ آپ لوگ سٹور کر سکتے ہیں اور دوسری ریسپی جو ہے وہ افتار کے لیے آپ لوگ بنا سکتے ہیں بندی گوشت کی ریسپی ہے بہت مزے کا بندی گوشت بنتا ہے اور سب لوگوں کے طریقے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بٹ میرا بھی طریقہ ڈیفرنٹ ہی ہے ظاہر ہے اور بہت ایزی طریقہ ہے اور بہت مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے کچھ لوگ تو خالی جو مسالہ بندی وہ بناتے ہیں وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے لیکن اس میں اگر چکن ایڈ کر دیا جائے تو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے تو اس ریسپی کو بھی آپ لازمی ہی ٹرائی کرنا رمضان میں بہت زبردست بنے گے کہ بندی کا تھوڑے ٹائم کے لیے سیزن ہوتا ہے تو لازمی یہ چیزیں ٹرائی کرنے شاہی ہیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے تو سب سے پہلے ہم آئل گرم ہونے کے لیے رکھیں گے اور آئل میں بندی کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور ساتھ ساتھ میں پیاز کٹ لوں گی پیاز زیادہ ڈلتا ہے بندی میں اور فرائی ہم نے تب تک کرنی ہے جب تک اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو جائے فرائی کرنے کے یہ نہیں کہ فوراں بھادہ آپ لوگ نکال لیں تھوڑا سا کلر جیسے چینج ہوگا لائٹ سا ہی چینج ہوگا زیادہ نہیں میں نے کک کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ براؤن کر لیتے ہیں تو وہ بھی نہیں اچھی لگتی بس تھوڑی سے ہم نے کک کرنی ہے جب تک لیس اس کی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو اب اسی میں آپ کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں ہی پیاز ڈال کے اسی میں بنا سکتے ہیں اب اسی آئل میں میں نے پیاز ڈال دیا تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے بندی پہلے فرائی کی ہے اس سے پیاز جو ہے وہ نیچے نہیں لگے گا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے اگر ہم کوئی چیز پہلے فرائی کر کے نکال لیں اور اسی آئل میں کچھ اور بنائیں تو پیاز وغیرہ یا ہنڈیا وغیرہ بنائیں تو وہ نیچے لگ جاتا ہے جل جاتا ہے نیچے سے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو چیز ایڈ کرتے ہیں دوبارہ بنانے کے لئے پیاز جیسے میں نے ایڈ کیا میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اس سے میری ہنڈیا جو ہے وہ جلے گی نہیں پیاز بھی نہیں جلے گا بلکل ویسا ہی رہے گا اور پھر میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیا اور لسن ادرک کا پیسٹ وان ایڈ ہافٹ ٹیبل سپون ڈالیا چکن ڈالنے کے بعد بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ یہاں چکن ڈالنے سے پہلے ڈال سکتے ہیں اور اس سے چکن کی سمیل اچھے سے ختم ہو جاتی ہے اگر اسی لسن ادرک میں ہم اچھے سے بونیں گے پیاز دوارے ڈڑا ہوا ہے لسن ادرک اس پوائنٹ پر ڈالنا چاہیے اگر ہم ٹماتر وغیرہ ڈالنے کے بعد میں ڈالیں گے تو پھر وہ چکن کی سمیل آئے گی آئے گی لسن ادرک کی بھی اچھی طرح سمیل ختم نہیں ہوگی اس کا بھی عجیب سا ٹیسٹ آئے گا اس لئے کوشش کریں جب پیاز ڈالیں اس کے بعد لسن ادرک ڈال کے بون لیں یا جب چکن ایڈ کریں اس کے ساتھ ہی لسن ادرک ڈالیں دونوں اچھی طرح پھر فرائی ہو جاتے ہیں ٹماتر ایڈ کی ہیں پانس سے چھے عدد میں ٹماتر کٹریز ٹماتر بھی کافی زیادہ ڈالتے ہیں بینڈی میں جو مسالہ ہے وہ زیادہ ڈالتا ہے نمک ایڈ کی ہے خوشک مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں دڑا مرچ ڈالی ہے تھوڑی سی اور یہ سرخ مرچ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون لیکن دڑا مرچ جو ہے وہ میں زیادہ ہی ڈالتے ہوں ون ٹیبل سپون ڈالی ہے اور پاورڈر جو مرچ ہوتی ہے وہ میں کم ہی ڈالتے ہوں اس کے علاوہ حلدی ڈالی ہے تو بس یہ دو تین چار مسالے ڈالیں اب اچھے سے مکس کریں گے اس کے علاوہ میں نے اور کوئی مسالہ نہیں ایڈ کیا اتنے زیادہ مسالے ایڈ نہیں ہوتے بینڈی میں بس پیاز اور ٹیمارٹر جو ہے ان کی کوئنٹریٹی زیادہ ڈلتی ہے بینڈی میں تو اچھی طرح ہم اس طرح چکن کو بھون لے گے اسی ٹیمارٹر میں اور اگر دہی ہے تو آپ تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ چکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اگر دہی نہیں تو ٹیمارٹر کے اپنے کوئنٹریٹی زیادہ رکھنے ہیں اسے آم ہنڈیا کا مسالہ بناتے ہیں آم ہنڈیا بناتے ہیں چکن کی جو چکن کڑائی بناتے ہیں سیم ویسے ہی یہ مسالہ ہم نے بنا لیا کڑائی کی طرح یہ لائے گا اور انڈ پہ دو سبز میچیں ڈالی ہیں لیکن اچھی طرح ہم نے بھوننے کے بعد انڈ والی پوائنٹ پہ لاسٹ پہ بینڈی ایڈ کر دینے جسے ہم نے فرائی کیا اور بینڈی ہم نے آرڈی فرائی پہلے کر لی ہے اور ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا بینڈی ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہی ٹائم دیں گے اور پانچ سے سات منٹ دم پہ رکھیں گے اتنے میں ہمارا بینڈی گوش جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ تھی آج کی دو چھوٹی سی مزیدار سی ریسپیز انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں اور ریسپیز لے کے آؤں گے رمضان سے ریلیٹیڈ تو سٹے ان ٹچ تھنکیو اللہ فیز